نہ تو وہ کسار تھانے میں موجود ہے جہاں پہ ایف آئی آ ریڈسٹر کی تھی اور نہ وہ کسی اور تھانے پہ اسلامباد کے موجود ہے جہاں پہ ہم نے ساری سرچ کی ہے لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملے میں بہت گزارش کرتی ہوں اس پولس اسلامباد سے کہ میرے ساتھ تعاون کریں اور اتنا ظلم ان بچیوں پہ نہ کریں ان کو ان کے باپ سے ملوایا جائے سات دن ہو گئے ہیں آج پورے سات دن فواد چودری صاحب کا کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا بنے گا ڈی ایس پی لیگل سے طلب کیا گیا ہے کہ ان کی ریپورٹ طلب کریں کوئی آنا یہاں پہ پسند نہیں کر رہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کا قانون ہے میں اور میرے بچے اس بلک کے شہری ہیں ہمیں کانسٹیوشن میں رائٹ دیا گیا ہے کہ ہم لوگ وہ رائٹ یوز کریں لیکن مجھے تو اس رائٹ سے محروم رکھا گیا ہے میری دو بچیوں کو مجھے آپ بتائیں کہ آج مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں یہ تصویر صاحب لے کے آؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میری بچیاں کیسی ہیں اور کس حال میں ہیں بھرائی کرم چیز رسز آف پاکستان آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اور جتے بھی ہماری کیر ٹیکر گارمنٹ سے ہیں پلیز اس میں انٹروین کریے اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فواد چودری کو کہاں رکھا گیا ہے میری یہ اپیل ہے سارے میڈیا سے کہ پلیز آپ لوگوں نے ساتھ نہیں چوڑنا جب تک ہم فواد کو ریحان نہیں کرا لیتے آپ اس طرح مجھے توڑ نہیں سکتے میں یہاں کھڑی ہوں آپ نے جتنا ظلم کرنا ہے آپ کریں میری بیٹیوں پہ اور میرے پہ ہمارے ارادے ہمارے جذبات نہیں کم ہوں گے بلکہ آل بھڑیں گے تینکیو کسی کو کچھ نہیں پتا جی کہاں ہے میں اپنی بات کروں گی کسی کو کچھ نہیں پتا کہا ہے بابا ریوان صاحب نے کانفرنس کیا آپ لوگوں نے کور کیا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں پتا دو دن سے میں رابطے پہ ہوں سیشن کورٹ نے کہاں گیا کہ جی بچوں سے ملوایا جائے بخشی کھانے میں جائیے اور ملاقات کرائیے لیکن نہیں ملوایا گیا دہشتگردوں کی طرح کپڑا ڈال کے ہتکڑی لگا کے ان کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے آج یہ نہ انہیں دی جائے گا پیز آج ہم سارے ایک کھڑے ہیں آج فواد چودری اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کل کو یہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ آواز اٹھائیں گے آج آپ لوگ انہیں کپڑانی ڈالنے دینا میری یہ پوری کی پوری جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور میری بہنوں ماں سے سپیشلی ریکویسٹ ہے کہ پیز آئیے اور ان بچیوں کو ان کا حق دلائیے کپڑانی آج آپ لوگ انہیں ڈالنے دینا ان کے اوپر یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گی کہ یہ آپ لوگ کا بھی رائٹ ہے کہ میرے ساتھ تھڑے ہوئے میں نے تو دو تین دفعہ کوشش کی لیکن وہاں پہ اتنے دھکے دیتے ہیں پولس والے کہ یہ مشکل ہوتا ہے وہاں پہ منز کرنا لیکن کپڑا آپ نہیں ڈالیں گے وہ پارلمنٹیرین ہے وہ فارمر فیڈرل ملیسٹر فور انفرمیشن اینڈ برادکاسٹنگ ہے ان کو لاکھوں لوگوں نے الیک کی ہے اپنے حلقے سے وہ ایسے نہیں آگئے کسی ریزرف سیٹ کے اوپر یا وہ کسی نواز شریف کی بیٹی یا بیٹے نہیں ہیں کہ وہ جہازوں میں بیٹھ کے آئیں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا مریم صاحبہ کس اوڈے کے تحت کے اٹھے کا گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر رہی ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا جتنی پولیس وہاں پہ یوز کی گئی میں انٹیریرین منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں پنجاب کے کہ آپ نے کس تحت کے تھو ان کو اتنی سیکیورٹی دی گئی ہے مجھے بتائیں آپ یہ کوئی طریقہ ہے اور آپ وہاں پہ ہمارے چیئرمن ایکس فرائی منسٹر آف پاکستان سب سے بڑی ہماری پولٹیکل ہماری پارٹی ہے اس کے چیئرمن کی آپ سیکیورٹیاں لے رہے ہیں حملہ تک تو ہو گیا ان کے اوپر میں کسی پارٹی کی سائٹ نہیں لے رہی ہوں لیکن میں آپ کو فیکس بتا رہی ہوں کے کیا کیا ہوا ہے اور ان کی سیکیورٹی ہٹا کے آج پتا چلا ہے جی پنی گالا کی بھی سیکیورٹی ہٹا دی ہے کوئی بات نہیں وہاں پہ بندے کھڑے ہیں میری کلچئرمن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کی بہت بہت مشکور ہوں پوری پی ٹی آئی ٹیم کی جنرل سیکٹری صاحب کی اسد عمر صاحب کی شاہ صاحب کی جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے جس طریقے سے مجھے عزت دی اور فواد کی جگہ پہ مجھے بٹھایا ایسا بہت کم لوگ انسانیت کے تحت کرتے ہیں اسی لیے ان کی عزت ہے اسی لیے خان صاحب کی عزت کرتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کرپشن کر کے انہوں نے ایون فیلم میں آپارٹمنٹس لے لی ہیں گھڑی کا مسئلہ کبھی اس کا مسئلہ لیکن آپ پہلے حقوق تو دیں مجھے پہلے میرا رائٹ تو دیں آپ آگئے ہیں گورنمنٹ میں نون لیک اور ساری ہماری امپورٹڈ گرنم پی ڈی ایم مجھے تو رائٹ آپ دلا دیں چھوڑ دیں فواد چودری پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہے چھوڑ دیں ساری باتیں لیکن اس کو رائٹ تو دلیں مجھے رائٹ دلائیں میں تو کسی پارٹی کا نہیں ہوں میں تو دو بچوں کی بیٹیوں کی ماں ہوں مجھے رائٹ دلائیں آپ نا میرے سے تو کسی حکومت کے بندے نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں فون کر کے افسوس کر لیں ان کو سرچ وارنٹ چاہیے ان کو فواد صاحب کو ٹورچر کرنا ہے لیکن ہم نہیں ٹوٹیں گے میں کلی ان کے لیے بہت ہوں یا لڑنے کے لیے اچھا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے آخری رابطہ آپ کا فواد سے کب تک ہوا اور دوسرا یہ بتائے کہ آج ٹائم سکوئر نیو یورک میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے آج ٹائم سکوئر نیو یورک میں پرسوں یوکے میں اور بارسلونا میں بھی ہوا ہے یہ کیمپین ہم نے نیشنل لیول ہم ورلڈ وائل لے گئے ہیں اور دیکھیں اگر فواد صاحب نے کوئی جرم کیا ہے وہ ضرور عدالت فیصلہ کرے لیکن آپ یہ حدکنڈے نہیں استعمال کر سکتے کہ جس طریقے سے ان کو غائب کیا گیا میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ کدھر ہیں وہ مجھے بتائیے کہاں ہیں وہ مجھے جواب چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ میرے ہزبنٹ کو کہاں رکھا گیا ہے رائے ان کو نہیں ملیں یہ بچیاں محروم ہیں میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتی ہوں میری التجا ہے آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان بچیوں کے خاطر سو موٹو لیں آپ تینکیو